السلام علیکم دوستو آج کا بلا کرتے ہیں شروع دوستو آج کے بلا کے اندر آج کا جو میچ ہے اس کا ہم لوگ انیرسس کرنے لگے ہیں جو کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان میں تیسرا ٹیسٹ میچ اس ٹائم پر جاری ہے اور اس کا چوتھا دن تھا چوتھے دن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آج اسٹریلیا کی ٹیم کا دلی رانہ فیصلہ اور اس نے دو سو ستائیس رن بنا کر جب اس کے تین اکھر لڑی آؤٹو ہے تو انہوں نے انیرسس کو ڈیکلیئر کر دیا ٹھیک ہے ان کو ڈیکلیئر جب کیا تو اس ٹائم پر انہوں نے جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے جو ٹارکٹ سیٹ کیا وہ تین سو اکاون رن پاکستان کے لیے چھوڑے اور آج کے دن کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ تیس اوور بھی پاکستان کو کھلنے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ کل کا دن پورا کا پورا پڑا ہوئا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اسٹریلیا نے جو اپنی پہلی انیرس کے اندر تین سو اکاون رن کا پاکستان کو ٹارکٹ دیا جس کے جواب میں پاکستانی ٹیم دو سو اٹھائیس رن پر آؤٹ ہو گئی اور ایک سو چھوڑیس رن کی لیڈ اسٹریلیا نے جنریٹ کی اس کے مقابلے میں پھر اسٹریلیا نے دوبارہ بیٹنگ کی اور دو سو ستائیس پیر اپنی انگ ڈگلیر جب کی تو تھری ففٹی ون کا ٹارگٹ پاکستان کو دیا اور ایک زیادہ ہمت والا ایسی ہمت جو ہے وہ دوسری ٹیم میں جو ہے وہ نہیں دکھاتی اب جو ہے وہ اسٹریلیا نے کمبیک کرنا تھا تو پہلے جو تیس اوور ہیں وہ پاکستان نے بہت ہی سیوٹیبل طریقے سے اتمنان کے ساتھ جو ہے وہ کھیلے ہیں اور اسٹیم پر پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ سیونٹی تھری ویڈاوٹ یعنی لاؤسٹ پہ اوپر کھیل رہی ہے امام الحق جو ہے وہ اسٹیم پر بیٹنگ کر رہا ہے فورٹی ٹو پہ جبکہ عبداللہ شفیق جو ہے وہ ٹوئنٹی سیونٹ کے اوپر اسٹیم پہ بھلے بازی کر رہا ہے پاکستان کو اسٹیم پر جیتنے کے لیے کتنے رن ترکار ہیں دوستو دو سو اٹھتر رن پاکستان کو اسٹیم پر چاہیے اپنے پانچویں دن کے اندر اور پانچویں دن کے اندر ہر دن کے اندر تقریباً نوے اوور کھیلے جاتے ہیں اور نوے کو اگر آپ ضرور دے دیں تو ساٹھ کے ساتھ اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ تقریباً پانچ سو چالیس بال جو ہے وہ پاکستان نے کھیلنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اوور میں کم از کم دو رن پر ایوریج جو ہے وہ پاکستان کو درکار ہے اگر وہ میچ کو جیتنا چاہتا ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کل آخری جو ہے وہ دن ہے پانچویں دن ہے آج کی دن کی خاص بات یہ تھی کہ اسٹریلیا کے جو بیٹسمن ہے اسمان خاجہ اس نے آج بھی ایک سنچری سکور کی اس سے پچھلے ٹیسٹ میں بھی سنچری سکور کی ون نائنٹی کے اندر گئے اور اس میں ون زیرو فور کے اوپر ناٹ آؤٹ رہے ڈیویڈ واربن اچھا کھیلے فیفٹی ون سکور انہوں نے کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم نے بھی فرحال تک ابھی آج ڈے فور تک جو ہے وہ اپنا سیمنٹی کتنا سکور بنا سیمنٹی تری کے اوپر کوئی آؤٹ نہیں تھا تو ابھی بھی پاکستان کو تقریباً کم سے کم دو سو اٹھتر رنگ درکار ہیں اور کل کا دن بچا ہے اگر پاکستان نے ٹیم سنبھل کے کھیلی تو پاکستان جی سکتا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کذافی سٹیڈیم کے اندر ہائیس جو رنگ چیز ہے لاسٹ فائیو ڈیز کے اندر وہ دو سو سات رنگ ہے اب دیکھیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کیسے کھیلتی ہے اور اپنے جو ہے وہ رنگ چیز کا جو ٹارکٹ ہے ٹو سیمنٹی ایٹ اس کو اچیف کرتی ہے اور اس طرقے سے چوتھی انگ کے اندر تین سو اکاون رنگ کا ٹارکٹ چیز کرتے ہوئے جو فائنل ٹیسٹ میچ ہے کیونکہ اس سے پہلے دونوں ٹیسٹ میچ تو ڈراؤ ہو جو گئے ہیں وہ اپنا جیت کے ایک سفر سے یہ میچ جیتنے کی کوشش کرے گی لیکن یہ ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو پانچ میں دن میں جو پیچ ہے وہ کافی حد تک ڈراؤ ہو جاتی ہے اور کم از کم بیس سے تیس چاریس عوروں کے بعد جو ہے وہ بال سوئنگ ہونے شروع ہو جاتی ہے ایسا انیلیسس کہتے ہیں تو اسی انیلیسس کو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں ابھی تک جو ہے وہ بال اتنی زیادہ سوئنگ ہونے سٹارٹ نہیں ہوئی جیسی صبح آئے گی مارڈنگ کے اندر تھوڑے سی نمی ہوتی ہے مویسچر ہوگا تو اس میں بالر فائدہ رہنے کی کوشش کریں گے اگر شروع کے جو آورز ہیں پانچ سے دس آورز اس میں اگر پاکستانی ویٹسمنٹ آسانی کے ساتھ اگر جو ہے وہ انہوں نے کور کیا تو آگے جو ہے وہ لمبا لے کے چلے تھوڑا سا میچ کو تو جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ جیست ان کا مقدر بن سکتی ہے یہ تھا آج کا جو ہے وہ اب دیکھیں کل کا دن پھر آپ کو ایک آل انیلیسس کر کے بتاؤں گا کہ اس میں پاکستانی کرگر ٹیم نے کیا کیا اچیومنٹس کی اور ایک سنیاری موقع ملنے جا رہا ہے اس ٹیم کو تاکہ رکھ کر تاریخ رکھن کر سکیں اسٹریلیا کے خلاف دوستو ابھی ہمیں اجازت دیں نیکسٹ انیلیسس تک کے لیے نیکسٹ ویلوگ کے لیے اور جب تک کے لیے ویڈیو کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو پیل آئیکن کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ